بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ کیسے ہیں گودہ رنگ کسے پسند نہیں ہوتا میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے اسی لئے آج میں آپ کو ایک نیچرل سکن وائٹننگ پروسیس کے بارے میں بتاؤں گے اس پروسیس کے بعد آپ کا کلر اتنا فیر ہو جائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی کریم یوز کی ہے یہ سکن وائٹننگ پروسیس ٹوٹل نیچرل سکن وائٹننگ پروسیس پر مشتمل ہے جو آپ کے چہرے پر گلو لائے گا نکھار لائے گا یہ پروسیس ہنڈرڈ پرسنٹ کسی بھی بیوٹی پالر کے ٹریٹمنٹ کو مار دے گا اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے پہلے کہ میں اس امیزنگ سکن وائٹننگ پروسیس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویوست چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس وائٹننگ پروسیس میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی وائٹننگ ٹپ کے بارے میں میں بتاؤں گی جو آپ کی سکن میں کلینزر کے طور پر کام کرے گی سب سے پہلے ایک خالی بول لیں میں آپ کو امیزنگ ٹپ بنا کر بتاتی ہوں سب سے پہلے ایک خالی بول لیں اس بول میں دو چمچ کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے یہ دو چمچ ہم کچھا دودھ اس میں ایڈ کریں گے دودھ ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے دودھ کچھا ہونا چاہیے ابلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈبے کا دودھ ہونا چاہیے کچھا دودھ ہماری سکن سے کالی رنگت کو ختم کرتا ہے اور ہماری سکن کو خوبصورت بناتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ارکے غلاب ارکے غلاب دنیا کی ایک بیسٹ اور نیچرل کلینزر ہے یہ سکن پر جمی میل کچھا کو ختم کرتا ہے سکن کو صاف و شفاق بنا کر نکھارتا ہے اور ملائن کرتا ہے داگ دبوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے ہم ارکے غلاب کا ایک چمچ اس میں مکس کریں گے ایک چمچ ہم اس میں مکس کر لیں گے اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے یہ مکسنگ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکسنگ ہوگی ہے آپ نے اس کو لگانا کس طرح ہے وہ بھی میں آپ کو لگا کر بتاتے ہوں آپ روئی کا ایک ٹکرا لے لیں اس طرح کا اور اس ٹکرے کو اس کلینزر میں اچھی طرح ڈیپ کریں اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیپ کرنا ہے یعنی یعنی بھگو دینا ہے اس کے بعد روئی کا ٹکرا آپ نے اپنے فیس پہ اس طرح ملنا ہے میں آپ کو لگا کر بتاتے ہوں اس طرح سے اس طرح سے ملنا ہے آپ نے تھوڑے سخت ہاتھ سے اس کو ملنا ہے اس طرح تھوڑے سخت ہاتھ سے آپ نے اس کو ملنا ہے اگر آپ کی سکن پر میل کچھل ہوگی تو روئی کا ٹکرا کالا پڑ جائے گا اس سے ساری میل آپ کے فیس سے اتر جائے گی اور آپ کی کالی رنگت بہت زیادہ صاف ہوگی اور اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریزرڈ ملے گا اس کے بعد میں آپ کو وائٹننگ سکراب کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے ایک خالی بول لیں اس میں سب سے پہلے چاول کا آٹا ایڈ کریں آپ نے چاول گرائن کر لینے ہیں اور اس کا پوڈر بنا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کا پوڈر بنانا ہے چاول کا آٹا ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اتنی مقدار میں چاول کا آٹا ایک زبردست کن وائٹننگ ایجنٹ ہے اور سبکرائبنگ انگریڈینٹ ہے یہ آپ کی جل کا صفایہ یہ آپ کی جل کا صفایہ کرے گا رنگت کو نکھارے گا سکین کو بے حد سوفٹ اور سموت بھی بنا دے گا اس کے بعد اس میں دوسری چیز جو ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ایلویرہ جل ایلویرہ جل کا پلانٹ آپ کی گر میں موجود ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ بزار کی ایلویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں میں بھی بزاری ایلویرہ جل یوز کر رہی ہوں ایک چمچ ایلویرہ جل ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک چمچ ہم اس میں ایلویرہ جل ایڈ کریں گے ایلویرہ جل کو خوبصورتی میں بہت بڑا مقام حاصل ہے اس کو یوز کرنے سے آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا سکین کی دلکشی اور رنائی بھی بڑھے گی اور آپ ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ نے اتنی اچھی مکسنگ کرنی ہے کہ یہ دونوں چیزیں یک جان ہو جائیں اس طرح سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے اس کی یہ مکسچر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو لگانا کس طرح ہے میں آپ کو لگا کر بتاتی ہوں آپ سب سے پہلے اپنے فیس کو سابن سے دولیں اس کے بعد تھوڑا سا سکرو بھی اور اس کو اپنے فیس پر لگا کر اس کا مساج کریں اس طرح آپ نے اس اپنے فیس پر لگا لینا ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کام مساج کرنا ہے زیادہ دگڑ نہ نہیں ہیں اپنی سکین کو یہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اس کا مساج کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو تازہ پانی سے دو لینا ہے سابن کا یوز نہیں کرنا اس کے ایک بار ہی استعمال سے آپ کو اس کا بیسٹ ریزرٹ ملے گا اس ٹپ کو لڑکے ہوں یا لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک بار ضرور استعمال کریں ویوز یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمینس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبدس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا تھینکیو آچ دس ویڈیو اللہ حافظ